ناظرین آج کی اس ویڈیو کا مقصد صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ہزارہ برادری کے ساتھ دھائے جانے والے مظالم پر بات کرنا اور اس کے تاریخی بسے منظر پر روشنی ڈالنا ہے چار روز قبل ہفتے کے روز ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے گیارہ کان کنوں کو بچ کے مقام پر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا واقعے کے بعد شہدہ کے لواحقین مغرب بائی پاس پر دھرہ دیے بیٹھے ہیں اور ان کا مطالبہ تسلیم نہ ہونے تک میتوں کی تطفیم نہ کرنے کا فیصلہ ہے اور اب ہم نظر ڈالتے ہیں گزشتہ برسوں میں ہزارہ برادری کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر ہزارہ برادری کے ساتھ مظالم کی تاریخ بہت پرانی ہے نو فروری دو ہزار ایک کو حملہ آورو نے بس پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے آٹھ افراد شہید ہوئے آٹھ جون دو ہزار تین بارہ پولیس کیڈٹ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ان اہل کاروں کو سریاب روڈ پر حملہ آورو نے نشانہ بنایا بس میں پولیس ٹریننگ سکول سے تربیت لینے والے کیڈٹ سوار تھے چار جولائے دو ہزار تین دو خودکش بمباروں نے جمعہ کے روز مسجد کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں پچپن افراد حلاق اور ایک سو پچاس زخمی ہوئے دو مارچ دو ہزار چار یوم آشور کے جلوس کو حملہ آورو نے نشانہ بنایا حملے میں ساٹھ افراد حلاق اور سو کے قریب زخمی ہوئے حملہ آورو نے جلوس پر شدید فائرنگ اور دستی بموں سے حملہ کیا حملے کی ذمہ داری کالتن تنظیم لشکر جنگوی نے قبول کی تین ستمبر دو ہزار دس شیعہ ریلی کے دوران خودکش دھماکہ ہوا تہتر افراد حلاق اور دو سو سے زائد زخمی ہوئے دھماکے کی ذمہ داری کالتن تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ناظرین ہزارہ برادری پر ڈھائے جانے والے مظالم کی فیرس بہت لمبی ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور ان کو تحفظ فرام کیا جائے اور اب بات کرتے ہیں چھ مئی دو ہزار گیارہ کے واقعے کی جب صبح ساڑھے چھ بجے حملہ آورو نے ایک کھیل کے میدان کو راکٹ حملوں سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں آٹھ افراد حلاق اور گیارہ زخمی ہوئے سولہ جون دو ہزار گیارہ پاکستانی علمپین باکسر عبرار حسین اور بلوچستان سپورٹس بورڈ کے چیرمن ایوبیا نیشنل سٹیڈیم کے سامنے قتل کر دیئے گئے اکتیس اگست دو ہزار گیارہ عید کے دن عیدگاہ کو نشانہ بنایا گیا خودکش دھماکے میں تیرہ افراد حلاق اور بائیس کے قریب زخمی ہوئے بیس ستمبر دو ہزار گیارہ دہشتگردوں نے مستون کے علاقے میں شیعہ ظاہرین کی بس کو نشانہ بنایا بس میں موجود چھبیس افراد کو شناخ کے بعد قتل کیا گیا بعد ازاں مزید تین افراد کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ میتیں لینے پہنچے تئیس ستمبر دو ہزار گیارہ مزید پانچ افراد کو بس پر فائرنگ کر کے نشانہ بنایا 26 جنوری 2012 کوئٹا میں دو گورنمنٹ آفیسرز اور ایک اداکار عابد علی نازش کو گولیاں مار کر حلاق کر دیا گیا 29 مارچ 2012 ٹیکسی کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا جو ہزارہ ٹاؤن سے مسافروں کو لے کر نکلی حملے میں چھ افراد حلاق جبکہ بچوں اور خواتین سمیت سات زخمی ہوئے 3 اپریل 2012 دو افراد کو میکونگی روڈ پر گولیاں مار کر حلاق کر دیا گیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکمران موجودہ نظام ہزارہ برادری کو تحفظ دے گا بات کرتے ہیں اب 9 اپریل 2012 کو پیش آنے والے واقعے کی جس میں چھ افراد کو پرنس روڈ پر گولیوں سے بھون دیا گیا 2 اپریل 2012 دو مختلف واقعات میں پانچ کاروباری شخصیات کو مصروف ترین بازار میں گولیاں ماری گئیں 4 اپریل 2012 ایک بار پھر ٹیکسی کو نشانہ بنایا گیا جس میں آٹھ افراد سوار تھے اور وہ اپنے کام پر جا رہے تھے 21 اپریل 2012 سردار بہادر خان یونیورسٹی کے قریب دو بھائیوں کو گولیاں مار دی گئیں ایسا ہی واقعہ 15 مئی 2012 کو پاسپورٹ آفس کے قریب پیش آیا جس میں دو بھائیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا 6 نومبر 2012 موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے ایک بار پھر ٹیکسی کو نشانہ بنایا جس سے فائرنگ کے نتیجے میں تین افراد ہلاگ اور دو زخمی ہوئے 28 جون 2012 ایران سے واپسی پر خواتین اور بچوں سمیت 15 زائرین کو ہلاگ کر دیا گیا اور 45 زخمی ہوئے 10 جنوری 2013 ناظرین یہ واقعہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جب علمدار روڈ پر ایک ہی دن میں دو خودکش دھماکے ہوئے دھماکے میں 115 افراد پانچ پولیس اہلکار اور ایک کیمرامین ہلاک ہوئے دھماکوں کی ذمہ داری کال ادم تنظیم لشکر جنگمی نے قبول کی ناظرین 16 فروری 2013 یعنی 6 دن بعد کرنی روڈ پر ایک اور خودکش دھماکہ ہوا جس میں 73 افراد ہلاک ہوئے خودکش دھماکہ صوبے میں گورنر راج لگنے کے 36 دن بعد ہوا اور یہ گورنر راج 10 فروری کو پیش آنے والے واقعے کے بعد لگایا گیا اس وقت ہزارہ برادری کے لوگ دھرنا دیئے مغرب پاس پر بیٹھے ہیں اور حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو تحفظ فرام کیا جائے کیونکہ جان کا تحفظ ہر شہری کا حق ہے